نواز شریف کے نون لیگ میں جان ڈالنے کی تیاریاں شہباز شریف مریم نواز کے ہمراہ آج کوئٹا جائیں گے اہم شخصیات نون لیگ میں شامل ہوں گی میاں نواز شریف کا مولانا فضل رحمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ سابق وزیراعظم کا سربراہ جی ایو آئی فیس ملاقات کی خواہش کا اظہار بلوچسان کے بعد نواز شریف کا سندھ کا دورہ بھی متوقع حمزہ شہباز کی صحافیوں سے ملاقات کہا اس بار پچھتر سالہ تاریخ کے مشکل ترین انتخابات ہوں گے بند کمروں میں بیٹھ کر بنائے گئے نتائج اور سیلیکٹڈ جراج قبول نہیں اس بار کوئی سازش نہیں چلے گی بلاوہ گھٹو کی للکار مٹھی میں جلسے سے خطاب نے کہا آصف علی زرداری کی محنت سے کوئی اور وزیراعظم بن سکتا ہے تو اب جیالہ بھی پرائم منسٹر بنے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی لاکھوں میں سموک اور دھن، ڈچکورٹ، فیساباد، ساہیوال، اکارا، پتوکی، ملتان سمید دیگر کئی شہر دھن کی لپیٹ میں حد نگاہ صفر ہو گئی موٹرویز پر ٹرافک کی روانی متاثر موٹروی پشاور سے رشکی تک بند شہریوں کو غیر ضروری صفر سے گریز کیا ہے گاڑیوں میں فاک لائٹس کا استعمال کیا جائے موٹروی پولس کا مشورہ ملک میں سردی کے ڈیرے، بالا علاقوں میں شدید ٹھن، لہن میں پارا منفی چار، اسکردو میں منفی تین، کالام، کالات اور گپس میں منفی دو ریکارڈ، اسلام آباد، مریض آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم انتہائی سرد، بلوچستان میں یخ، بستہ ہواوں کے ڈیرے، کراچی میں بھی خون کی، سندھ کے مختلف چہر بھی سردی کے لپیٹ میں سیکیورٹی فورسز کے دہشتگردی کے خلاف لا زوال قربانیہ، خیبر کے علاقے بارہ میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دہشتگرد قدرت شاہ مارا گیا دی آئی خان میں نیجی کمپنی کی گاڑی پر دہشتگردوں کی فائریں، دو ملازمین شہید، پروجیکٹ کے سیکیورٹی پر ماموز سپاہی شاہی شاہ بھی شہید ہو گئے ادھر شمالی وزرستان میں دو جوان میٹی پر قربان، دہشتگردوں سے جھڑپ میں دو سپاہی شہید، پچیس سالہ عبداللہ کا تعلق مردان اور انیس سالہ سوہیل کا تعلق تھرپارکر سے تھا جوابی کاروائی میں ایک دہشتگرد مارا گیا